سینٹ اجلاس میں سلیم آن بیوال آئذار خیال کر رہے ہیں وہ وقت تھا اور جب تک ہم رشیہ میں تھے محسن عزیز صاحب نہیں تھا اور محسن عزیز نہیں رہا تھا اور وہ محسن عزیز نہیں کر رہا تھا اور وہ محسن عزیز نہیں کر رہا تھا میں نے کہا کہا مینٹلی اور فیزیکلی نہیں کر رہا تھا پھر میں آتا ہوں شہری رحمان کی طرف ان کے جو ایکس ہزبنڈ ہے ان کے ساتھ کیا ہوا شاید یہ کسی کو نہیں پتا ہے ان سے جبرن ون سکسٹی فور کا بیان لکھوایا گیا کیونکہ میں ان کو پرسنلی جانتا ہوں میرے بھی دوست ہیں شریف نیابی شریف آدمی اور آج سے نہیں پچیس سال سے ان کا جانتا ہوں جبرن ون سکسٹی فور کا بیان نیاب نے لکھوایا اور ہر آدمی اس ہاؤس میں دیکھیں شہریف صاحب ہر آدمی کو عزت پیاری ہے بارہ سال مجھے ہو گئے ہیں حکومت میں اور آپوزیشن میں آپ نے بابا روان نے آزم سواتی نے سب لوگ یہاں کتنے لوگ ہیں جو گورنمنٹ میں رہے ہیں آپوزیشن میں رہے ہیں میرے ساتھ کام کیا ہے کوئی اٹھ کے یہاں کھڑا کر دے کہ جی سلیم آنڈوی والا صاحب کرپٹ ہیں سلیم آنڈوی والا صاحب نے کوئی کرپشن کیے ایک ادارہ کھڑا ہوکے ٹی وی میں دے دیتا ہے بغیر کسی چیز کے کہ جی سلیم آنڈوی والا کے خلاف کرپشن کے چارجز کس بات کے چارجز ہیں پرائیویٹ ٹرانزیکشن پرائیویٹ ٹرانزیکشن کو نیاب سے آپ کو نکالنا پڑے گا اگر آپ نے اس ملک کو چلانا ہے میں یہاں کوئی میرا سیاست کا انگل نہیں یہاں دو دن ڈیبیٹ ہوتی رہی ٹریجری کہتی ہے جی ان کے لوگ چور ہیں یہ کہتے ہیں جی ان کے لوگ چور ہیں that is politics میں یہاں politics پہ بات کرنے نہیں آیا میں صرف اس لیے آیا ہوں کہ خدا رہا آپ یہ ظلم بند کریں اور میرے پاس ابھی تک ہنڈرڈ ایپلیکیشن آ چکی ہیں چہمین صاحب ان رائٹنگ ان رائٹنگ لوگ جو جیلوں میں لڑ رہے ہیں جو نیاب کی کسٹڈی میں رکھے ہوئے ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ زیادیاں ہوئی ہیں پلی بارگین کے اندر اور یہ میں ریکارڈ کا حصہ بناؤں گا آج ہاؤس میں جو کہ ہم take up کریں گے کمیٹیز میں ہر حالت میں چاہے کوئی بھی ہمیں بے اختیار کرنا پڑے آپ مجھے مجھے کسی اور کو نہیں مجھے آپ کے لئے بولا اور میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جی ہم آپ کے چیرمن کو بھی دیکھ لیں گے آپ مجھے یہ بتائیں کسی دارہ میں یہ جرت ہے جو کہتا ہے کہ ہم چیرمن سینٹ کو دیکھ لیں گے دیکھیں جتنا آپ اس چیز پہ اس کو cover کریں گے جتنا آپ چیز اس کو دبائیں گے یہ this will haunt you one day چیرمن صاحب it will haunt everyone in the parliament چاہے یہ آج گورنمنٹ میں ہو چاہے یہ باہر ہو اور میں اپنے کیس کے لئے نہ چیرمن نیب کے پاس گیا کیونکہ لوگوں نے کہا میں نے چیرمن نیب سے ملاقات کی وہ اس لئے کی کہ میں نے پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ میں اس سے ملاقات کروں گا اور میں ملا اور میں نے چیرمن نیب کو کہا کہ آپ نے نوٹس لیا ہے میرا کیس منگایا ہے آپ پلیز میرا کیس عدالت میں لے جائیں کیونکہ میں عدالت میں جواب دوں گا اگر میں غلط ہوں تو عدالت بتائی گی کہ جی میں نے کہا مجھے جو بھی سزا دے گی مجھے منظور ہے مگر اگر میں صحیح ہوں پھر وہی سزا آپ کے لئے ہونی چاہیے کہ آپ غلط کیس بناتے ہیں فالس کیس بناتے ہیں آپ لوگوں کو کیس کرنے سے پہلے ظلیل کرتے ہیں میڈیا میں نیب کا نوٹس آتا ہے سب سے پہلے میڈیا کو دیا جاتا ہے کہ جی اس کو چلائیں ذرا اس کی عزت اچھالیں وہاں بعد میں دیکھیں گے چمیل صاحب یہ نہیں چل سکتا کام یہ اگر میں نہیں روک سکا تو اس ہاؤس کو روکنا پڑے گا آپ لوگوں کو روکنا پڑے گا نہیں تو یہ سب ایسپیکٹ آف سوسائٹی کو ختم کر دے گا آج میں کہیں بھی جاتا ہوں کسی چیمبر میں جاتا ہوں وہاں مجھے سوائے داستانوں سننے کے اور کچھ نہیں ملتا اور میں اسلام آباد چیمبر میں یہ اناؤنس کر کے آئے ہوں ہر چیمبر شوڈ بکم ایک کمپلینٹ سینٹر اگینس نیب جتنے بھی بزنس مینوں کی کمپلینٹ ہے جمع کر آئیں چیمبرز میں اور سینٹ کو بھیجیں آج میں ہوں ہمیں گے ہمیں گے اور ہمیں گے چیمبر شوڈ بکم چیمبر صاحب میں مجھے جو میں نے بار بار کہا میری جو انویسٹیگیشن ہوئی ہر نیب کی جو بھی انویسٹیگیشن ہوتی ہے وہ ریکارڈ ہوتی ہے اور میں نے بار بار کہا اس کو ریلیز کیا جائے اس کو میڈیا میں چلائیں نا آپ یہ نوٹس چلاتے ہیں آپ اس کو چلائیں کیونکہ میرے سے کیا پوچھا گیا کہ جی آپ بزنس کرتے ہیں میرے سے کیا پوچھا گیا کہ جی آپ پلوٹ خریدتے فروخت کرتے ہیں میرے سے کیا پوچھا گیا کہ آپ منگلہ کور کے ساتھ بزنس کرتے ہیں اور آپ بینامی ٹرانزیکشن کرتے ہیں چیمبر صاحب ڈپٹی چیرمن آف سینٹ has done a بینامی ٹرانزیکشن with منگلہ کور the whole country is laughing the whole country is laughing ادارے آپ کے سٹیٹ بینک ایف بی آر ایسی سی پی ہستے ہیں کہ جی یہ خیاب اقواس ہے یہ ہو سکتا ہے is it possible تو میرا صرف کہنے کا مطلب again and again یہ ہے کہ یہ جو میب ایک ادارہ بن گیا ہے جو کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے جو ہم سنتے ہیں کہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہے تو اس کو آپ کو لگام دینی پڑے گی اور میں یہ نہیں کہہ رہا پرائیم منسٹر آئے سٹاک ایکسچینج میں سٹیٹمنٹ دیا کہ مجھے پتا ہے بزنس کمیونٹی کتنی پریشان ہے ہم اس کا علاج کر رہے ہیں اس کے بعد آرڈننس آیا اس میں اگریمنٹ نہیں ہو سکا اپوزیشن اور اس کے سلیے تو میرا کہنے کا صرف یہ مطلب ہے کہ اس کا حل آپ نے نکالنا ہے اس پارلمنٹ نے نکالنا ہے اور کسی نے نہیں نکالنا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں اور اگر ہم دھریں گے میں آج آپ کو اس فلور پر کھڑے ہو کہ بتا رہا ہوں اگر آپ دھریں گے اور یہ ہاؤس دھرے گا اور آپ کو دھرائے جائے گا اور آپ دھر جائیں گے تو پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ پارلمنٹ بھی کچھ نہیں کر سکتی تو میں آپ سے اگین اگین ریکویسٹ کروں گا کہ آپ بھی کھڑے ہو یہ ایک ایک مندر چاہے وہ ٹریجری کا ہو چاہے وہ اس کا ہو یہ سیاست نہیں ہے چیمین صاحب اگین میں کہہ رہا ہوں سیاست نہیں ہے آپ یہ ڈیمانڈ کریں کہ کسی کی پگڑی نہیں اچھا لی جائے گی میڈیا کے اندر نیب نے دیکھیں سر امریکہ میں میں رہا ہوں سات سال ٹیکس فائل کرتا رہا ہوں کبھی نوٹس بھی آئے ہیں کبھی چیزیں بھی ہوئی ہیں کبھی آج تک آپ نہیں سنیں گے امریکہ میں جب تک کہ وہ میٹر کورٹ میں نہ چلا جائے کہ جی کسی کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے ٹیکس ایویزن کے لیے یا ٹیکس فراڈ کے لیے کبھی نہیں سنیں گے آپ کیونکہ دیز آر ویری ویری کانفیدنشل ٹھنگز سر ایک ایک فیڈرل سیکٹری کا مجھے فون آیا ہے ایک ایک فیڈرل سیکٹری کا میں نام کسی کا نہیں لوں گا کہ جی ہمارے آپ دل کی آواز ہیں ہم کام نہیں کر سکتے نیب کے ساتھ اور یہ سارے فیڈر سیکٹری وہ ہیں جو بارہ سال آج فیڈر سیکٹری بن گئے ہیں جو بارہ سال میرے ساتھ اسلام آباد میں کام کر رہے ہیں تو یہ کام کیوں نہیں کر پا رہے ہیں ان کو آپ کا کہہ خیلے گورنمنٹ کو نہیں پتا یہ کیوں نہیں کام کر پا رہے ہیں کیا مسئلہ ہے تو سر یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے اس کو آپ ہم اور آپ ہمیں لائٹلی نہیں لینا چاہیے اس کے بارے میں ہمیں کچھ کرنا چاہیے پھر میں آتا ہوں جی ہیومن رائٹس ہیومن رائٹس لوگ جو مرے ہیں لوگ جو مرے ہیں میں نام نام لیتے جاؤں گا آپ کے لیے جس کا نیب ابھی تک کہتی ہے کہ جی ہماری کسٹڈی میں کوئی نہیں مرا آپ میں ان کی فیملی سے بات کر چکا ہوں میں ان کی فیملی سے مل چکا ہوں اور میں فردر ملوں گا ہر ایک فیملی سے جو نیب کی کسٹڈی میں مر ہے اسلم مسود صاحب اجاز محمن صاحب ایڈوکیٹ زفر اقبال مغل صاحب راجہ آسم صاحب برگیڈیر ریٹائیڈ اصد منیر صاحب محمد ناصر شیخ صاحب پروفیسر ڈاکٹر طاہر امین صاحب قیسر عباس چودری عرشت محمد سلیم پروفیسر جعوید احمد عبدالقبی خان اور ابھی آپ نے لیٹلی سنا ہوگا خودکشیاں جو ہوئی ہیں سر خرم ہمائیوں خرم ہمائیوں جو کنٹرولر جنرل آف اکاؤنٹس نے سکوتکشی کی ہے سر اور میں تو پریشان ہو گیا جب یہ خبر میں نے فون پہ پڑھی کہ خرم نے جو ہے وہ اور مجھے کوئی ایک سینٹ کا بھی کام ہوتا تھا تو میں خرم کو بھیجتا تھا امپلوئیز کے لون ہوتے تھے تو میں خرم کو بھیجتا تھا کوئیسی کو ایڈوانس چاہیے ہوتا تھا تو میں خرم کو بھیجتا تھا خودکشی کر لی سر سر آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ اس انوائرمنٹ کے ساتھ اور آپ ایک اس ادارے کو اتنی اجازت دے رہے ہیں کہ لوگ وہ اس موقع پہ لوگوں کو پہچا دیں کہ وہ خودکشی کر لیں اور ایسے ایسے آفیسر جنہوں نے ساری زندگی اپنی نوکری اور اپنی کنٹری کو سرف کرنے میں گزار دیا اس کا ریزلٹ یہ ہے سر this is a very very serious issue اور شاید اگر کوئی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی یہاں سیاست کر رہا ہوں میں again and again repeat کرتا ہوں میں کوئی سیاست نہیں کر رہا میں صرف آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ یہ بہت serious matter ہے اس کو آپ کو بھی آپ کو بھی اس house کو بھی seriously دیکھنا چاہیے جو لوگ اس وقت بھی سر جیل سے لوگوں نے لیٹر لکھے ہیں مجھے جیل سے کہ خدا کے لیے ہمیں یہاں سے نکلوائیں ایسے ایسے لوگ جیل میں پڑھے ہوئے دو دو سال سے اسی اسی سال عمر کے جن کا کوئی direct کسی چیز سے تعلق نہیں ہے شبلی صاحب بھی آگئے ہیں پوچھیں ان سے انہوں نے بھی چھ سال میرے ساتھ گزارے ہیں سینٹ میں تو میرا سر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ اگر ہم صحیح کر لیتے ہیں we can keep politics aside سر کوئی ضرور ہمیں politics کا مسئلہ نہیں ہے بٹ اگر ہم چیزیں کچھ صحیح کر لیتے ہیں اور اگر opposition میں ہم یہاں سر آپ پوچھیں شبلی سے پوچھیں سواتی صاحب سے پوچھیں جتنے پی ٹی آئی کے جب یہ ہمارے ساتھ opposition میں ہوتے تھے کتنی کتنی difficult legislation ہم نے کی ہیں کئی کئی جگہ ایسی situation آ جاتی تھی کہ نہیں جی نہیں ہوگی legislation پھر بھی ہم بیٹھتے تھے بیٹھتے تھے work out کرتے تھے کوئی solution نکالتے تھے اور legislation ہوتی تھی ان کی committees میں legislation ہوئی ہے difficult سے difficult legislation ہوئی ہے تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نہیں ہوئی تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ہوئی نہیں سکتی یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ نہیں ہو سکتی اگر opposition کی کوئی demand غلط تھی کوئی بات نہیں اگر government کی کوئی demand غلط تھی تو کوئی بات نہیں آپ پھر بیٹھیں دس دفعہ بیٹھیں میں کہتا ہوں مگر don't make it don't involve politics in it جب آپ اس کو ہر چیز سیاست کی نظر کر دیں گے تو حل کیسے نکلے گا اور حل تو آپ نے ملک کے لیے نکالنا ہے نا کوئی ایک individual میرے لیے یا کسی کے لیے تو نہیں نکال تو سر ایک تو میں چاہوں گا کہ جو human rights issues ہیں جتنے بھی جو ہمارے پاس آئے ہیں جو identify ہوئے ہیں وہ human rights committee کو بھیجے جائے یہ میری آپ سے request بھی ہے اور میری ایک demand بھی ہے house سے کہ اس کو یہ مجھے بجوا دیں نسلین صاحب میرے office کو ذرسارے لکھ کے دوسرا سر خود پی ٹی آئی government کہتی ہے کہ ہم اعتصاب کرنا چاہتے ہیں جی بالکل میرا نہیں خیال اس house میں کوئی بھی آدمی ہے جو یہ کہے گا کہ اعتصاب نہیں ہونا چاہیے تو کیا نیب officers کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے کیا وہ exempt ہیں کیا وہ constitution سے اوپر ہیں کیا وہ کوئی خاص لوگ ہیں اس اس ملک میں جن کا اعتصاب نہیں ہونا چاہیے جن کی ڈگریہ پی آئے کی تو ہم ڈگریہ کر کے ہزاروں لوگ نکال دیتے سٹیل میل کی ہم لوگوں کو نکال دیتے ہیں دیگریوں کے اوپر ہر دیپارٹمنٹ کے ہر اورگنیزیشن کی ڈگریہ چیک ہوتی ہیں تو نیب کی ڈگریہ کرنے میں کیا پی ٹی اے جتنے میرے دوست وزیر بھی بیٹھے ہوئے ہیں لوگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں کیا they want to exempt نیب فرم اعتصاب all i am demanding is کہ ان کے assets چک کیے جائیں ان کے ان کی ڈگریہ چک کیے جائیں ان کے ڈومیسائل چک کیے جائیں ان کی کیسے انڈکشن ہوئی وہ چک کی جائیں یہ تو ہم ہر ادارے کی کرتے ہیں سر مجھے فیننس کمیٹی میں یاد ہے نیشنل بینک میں میں نے یہ کام کیا سٹیٹ بینک میں میں نے یہ کام کیا دوسرے اداروں میں میں نے کام کیا تو اس میں کیا objection ہے آپ کو اس کا کرنے میں یہ کیا کیا ڈر ہے میں تو یہ اگین اگین ڈر کا ورڈ استعمال کروں گا یہ کیا ڈر ہے کہ نیب کی انویسٹیگیشن نہیں ہونی چاہیے اس سے کیا ہو جائے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اس کو بھی اس ایشو کو بھی آپ ریفر کریں کمیٹی کو لائن جسٹس کو کریں جس کو بھی آپ مناسب سمجھتے ہیں کیونکہ یہ چیز بھی ہونا ضروری ہے دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں پارلمنٹ سپریم کورٹ نے آرڈر دے دیا فورنگ لیجسلیشن ہو گئی سپریم کورٹ نے کسی کو ہٹا دیا جوب سے فورن ہٹ گیا پارلمنٹ کچھ کرنے جائے تو اس کے سامنے دس مسئلے ہیں کہ نہیں نہیں جی پارلمنٹ نہ کرے میں اپنا اپنا فورم شہزاد صاحب نے یہ کہا کہ میں پرسنل ایشو سینٹ میں نہ لاؤں میں نہیں لاتا اپنا ایشو میں بالکل نہیں لاتا مگر میرے مجھے تو یہ رائٹ ہے کہ میں جو ایشو سمجھتا ہوں جو غلط ہے جو اس ملک میں چیز غلط ہو رہی ہے وہ میں اس فلور پہ لاؤں یہ میرا یہ میرا رائٹ ہے اس فلور پہ لانے کے لئے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر اس کو اس پروسس کو چلنے دیں گے اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے جیوانسا کسی کا نقصان نہیں صرف فائدہ ہے پاکستان کی عوام کا فائدہ ہے پاکستان کی بزنس کمیونٹی کا فائدہ ہے پاکستان کے ہر وہ آدمی کا فائدہ ہے جس کی عزت اچھالی جا رہی ہے اور جس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وہ نہیں ہوگی تو میں اندی اینڈ یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالیں جو کہ نیب کے لئے بھی اور میں آپ کو بتاؤں یہ چیز نیب کے لئے بھی اچھی ہوگی نیب کے لئے بری نہیں ہوگی کہ اگر نیب میں اگر کوئی گندے لوگ ہیں یا کوئی غلط لوگ ہیں اور سپریم کورٹ کے کہنے پر چھے لوگ نکالے گئے ہیں وہ بھی آرڈر میرے پاس ہے مگر یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ سپریم کورٹ ہی جا کے کسی کو نکلوانا ہے سپریم کورٹ ہی جا کے کوئی ایکشن کروانا ہے وہ میں بھی کر سکتا ہوں میں بھی کل اپنے وکیلوں کو کہوں گا جی بناو میری پٹیشن تو دی سپریم کورٹ اور سینٹ میں کوئی حل نہیں نکل رہا تو میں جاتا ہوں سپریم کورٹ میں جاتا ہوں ہائی کورٹ مگر مگر پارلمنٹ is سپریم باڈی this is the upper house why can't we resolve these issues here and we have the capacity ایسا نہیں ہے یہاں وکیل بھی ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس بزنسمن بھی موجود ہیں ٹیکنوکرائٹس بھی موجود ہیں ہم کمیٹیز میں بیجر بیجر لیجسلیشن کرتے ہیں تو ہم ایسی تو نہیں کرتے تو میری اگین آپ سے in the end یہ ریکویسٹ ہوگی کہ آپ ان چیزوں کو سینٹ میں اڈریس کروائیں جو کمیٹیز ہیں ان میں ریفر کریں جو ریکوائیڈ کمیٹیز ہیں اور اس issue کو حل کروائیں thank you ملکل جی یہ بڑا ایم issue جو ریز کیا ہے سلیم صاحب نے ہمارے ڈیپٹی چیرمن نے آپ ایک تو مجھے لکھ کر بھی بیج دیں اور شہزاد صاحب اس پہ میں آپ اور ڈیپٹی صاحب بیٹھ جائیں گے پھر اس کو ڈسکس بھی کر لیں گے کہ ہم نے فردر اس پہ کیا ایکشن کرنا ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے قومی ادارہ ہے ہم چاہتے ہیں اس میں بھی بہتری آسکے جی اس پہ اور کون بات کرنا چاہے ولید اقبال جی آپ کو ٹائم ابھی دے دوں گا اس کو شکریہ جناب چیرمن صاحب دیر آیت دروست آیت اور جو جو سب سے پہلے اس میں بات ہے کہ جی اگریجس یومن رائٹس فائلیشنز سلیم منویوالا صاحب کا کیس اور یا میں فائل تو نہیں پڑی ہوئی تو اس انڈیویجول کیس کو تو میں نہیں جانتا مہمومی بات ارز کرنا چاہ رہا تھا جی کہ انسانی حقوق کی متفرق خلاف ورزیاں پاکستان کے دستور میں جناب علی آرٹیکل نو سے لے کے اٹھائیس تک فنڈامنٹل رائٹس ہمارے پارٹ ٹو کے چپٹر ون میں درج ہیں اور آرٹیکل ایٹ آف دی کانسٹیٹوشن سینٹ کا اجلاس جاری ہے